میرے نام پہ ایک پائن ایپل ہے عمران دینہ گرفتاری اگر حمد ہے تو جس دھڑ سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان توانی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان آقل حسین ناظرین آج کی چار بڑی اہم خبروں کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے ایک تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان دیلیک انصاف کے جرمین عمران خان نے ایک بار پھر اپنی جان کو خطرے کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑا ایک اکنشاف کیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ سے ایک اپیل بھی کی ہے اس کی تفصیلات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے اس کے علاوہ ناظرین عمران خان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں ایک پیشرفت ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ناظرین بول ٹی وی کے جو مالک تھے شویف شیک کے حوالے سے ان کے کیس میں کچھ اپ ڈیٹس مزید آئی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ناظرین عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے اس حوالے سے پولیس نے ایک بہت بلا قدم اٹھایا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تیریک انصاف کے جرمین عمران خان کی مبینہ بیٹی کا جو کیس ہے اس حوالے سے ناظرین ہائی کورڈ نے مبینہ بیٹی تیریان بائٹ کو چھپانے پر عمران خان نائلی کیس میں درخواست گزار کے وکیل کو بیس مار تک کیس کی تیاری اور معاونت کی ہدایت کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آگے جا کر اس میں کیا پیشرفت ہوتی ہے اس حوالے سے اب لوگوں کو ہم آنے والے دنوں میں بتانے کی پوری کوشش کریں گے اس کے علاوہ ناظرین آج پاکستان تیریک انصاف کے جرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں کسی وقت بھی کسی جگہ میں بھی جان سے مارنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور انہوں نے یہ ایک بار پھر دعبہ کیا ہے کہ ان کو مارنے کی سازش تو تیار کی گئی ہے وہ کسی بھی عطالت میں کچھری میں پیشی کے دوران جو ہیں اس پر جان لیوہ حملہ ہو سکتا ہے جن سے ان کی جان کو بہت خطرہ ہے اس لیے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جان کو جو خطرہ ہے اس میں ملک کے وزیر اعظم یعنی شباز شریف سے بھی خطرہ ہے اور ملک کے وفاقی وزیر داخلہ پرانہ سناولہ سے بھی انہیں خطرہ ہے تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے آج انہوں نے کہا ہے کہ باقیدہ ہم یہ اپیل کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے یہ ریکوست کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے سپریم کورٹ ہی سیکیورٹی دے دیں کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور پھر پراپر طریقے سے ان کو فسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے لیے مزید خطرات ان کے زندگی کے لیے بڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے آج باقیدہ تیرے کے انصاف نے کہ وہ سپریم کورٹ سے اپیل کریں گے عمران خان کی سیکیورٹی کے معاملے کو لے کر اس کے علاوہ ناظرین آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی آج دن کی بڑی ڈیولیمنٹ تھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی اور پھر جو جج کو جو دمکی دینے کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس میں ناظرین عمران خان کو کئی مشکلات کا سامنا سٹل کرنا پڑ رہا ہے اور اسلامباد کے عدالت نے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود آج دوشہ خانہ کیس میں پیش نہ ہونے پر عمران خان کے ناقابل زبانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں اور عمران خان پیش نہیں ہو رہے ہیں اور جو جج کو دمکی آمیز جو الفاظ استعمال کیے تھے اس طوالے سے بھی وہ پیش نہیں ہوئے اور پھر عدالت میں یہ موقف اپنائے گیا وکیل کی جانب سے کہ عمران خان ابھی بھی مکمل سیتیاب نہیں ہوئے ہیں اس لئے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں ادر وائز وہ عدالتوں کا بڑا اترام کرتے ہیں اور پھر عدالتوں میں پیش ہونے سے وہ گبراتے نہیں ہیں لیکن ان کی سیت ساتھ نہیں دے رہی تھی اس لئے وہ پیش نہیں ہوئے جبکہ دوسری جانب آج لاہور میں تحریک انصاف کی جو ریلی تھی اس میں عمران خان نے بڑھ چرکڑ حصہ لے لیا اور بہت بڑا اعلان بھی متوقع ہے ابھی تک تو کرنے ہی ہوا ہے جب تک ہم یہ بی لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں ناظرین یوں وہ آج ریلی میں تشاریخ ہوئے لیکن عدالت کی جانب سے جو بلاوہ آتا ہے اس میں سیکیورٹی رسک قرار دے کر وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں وہیں دوسری جانب سپرنگ کورٹ سے باقیدہ حفاظتی اقدامات کے لئے اپیل کرنے جا رہے ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ آج بولٹ ٹیوی کے جو مالک ہے شویف شیخ کا جج کو رشوت دینے کا جو معاملہ تھا اس میں شویف شیخ کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئے کے آج دوبارہ حوالے کر چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس کے اوپر کیا پریشر آجاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر ناظرین بڑی خبر سامنا آ چکی ہے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کراچی پولیس حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی ایک روز پہلے دس لاگ میں حف سے خریدی گئی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ حملے میں استعمال ہونے والی والا جو اصلہ تھا وہ ٹانگ سے ٹرک کے ذریعے لائے گیا اور ملزمان ایک خودکش جیکٹ تین پسٹول اور دو موٹر سیکل اسی گولیاں برابط ہو چکی تھی اور شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ملزمان حملے سے ایک ہفتہ قبل بسوں کے ذریعے کراچی پہنچے تھے اور ساتھی ملزم عبدالعزیز کے گھر میں ٹھیرے تھے یہ بڑی پیشرفت ہو چکے ہیں ناظرین اور یہ تھی آج کی وہ بڑی خبریں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے اسی کے ساتھ اپنے ملزمان حسین کو دیجئے اجازت اللہ کے بعد